السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امیر معاوی قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں روزانہ کی طرح ایک ضروری مسئلے کے ساتھ حاضر ہوں آج کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری دفعہ ہم لوگ جب کھانا وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز پانی وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں تو اس میں بال وغیرہ آ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی کوئی گڑڑڑ ہوگی کچھ ہوگا کچھ غلط ہوگا اور طرح طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں ہم سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ میری دکان ہے وہاں کوئی ہمارے برابر والا دکان ہے جس کی وہ جب کھانا کھاتا ہے تو وہ اپنی دکان سے تھوڑا سا دور جا کے کھانا کھاتا ہے تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی دور جا کے کھانا کیوں کھاتے ہو تو اس نے بتایا کہ میں اس لئے کھاتا ہوں کیونکہ بال وغیرہ میرے کھانے میں بہت آتا ہے ساتھ نہ ہو تو اس طریقے کی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں بال آ جائے اگر کھانا کھاتے وقت کوئی پانی پیتے وقت کوئی بھی چیز پیتے وقت بال آ جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ غلط ہوگا اور ہمارے ذہن میں طرح طرح کی باتیں آ جاتی ہیں ہم اس کو عشب مانتے ہیں اس کو غلط مانتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ لائف میں کچھ خراب ہو جائے گا اگر بال آ گیا کھانے میں پینے میں تو ایک بہت اصول آپ اسلام کا یاد رکھئے گا اسلام میں کچھ بھی اب شگن نہیں ہوتا عشب نہیں ہوتا غلط نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے بال سے بلی کے راستہ کٹنے سے اور فلاں سے کوئے چیل بلی تمام چیزوں کے بولنے گھر میں آنے سے کوئی بھی غلط نہیں ہوتا ہے تو بال اگر کھانے میں آ جائے تو اس سے کچھ بھی غلط نہیں ہوتا ہے یہ ہمارا وہم ہے جس کی اسلام میں کوئی بھی جگہ وہم کی تو ہے ہی نہیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو وہم سے بلکل خالی ہے اور غلط یہ سب ہونا مسلمان اس سے نہیں ڈرتا جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ جو چاہتے ہیں وہ اگر رہے گا ہم نہیں روک سکتے اور جو نہیں ہونا ہم لاکھ طاقت لگا لیں کرنے کی تو وہ کوئی کچھ شر بھی نہیں سکتا ہے تو کھانے میں بال اگر آ جائے تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں ہوتا بال آ جائے تو اسے نکال کے پھیک دیں کھانا کہیں بھی کھائیں پینے میں بال آ جائے تو اسے بھی نہیں گھبرانا چاہیے تو یہ جو چیزیں ہیں بالکل غلط ہیں اس کا اسلام میں کوئی کنسپٹ اور تصور نہیں ہے امیدے کے مسئلہ جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا ہے کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ ہمارے چینل مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ ایسے ہی روزانہ پیش آنے والے مسائل اسلام کی نظر میں کیا حکم ہے وہ میں روزانہ آپ کی خدمت میں لیکن حاضر ہوتا ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ بال کھانے میں آ جائے اس کے بارے میں جو لوگوں کی خیال ہیں وہ ختم ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ